دکھاؤں گا وہ اس لیے کہ نشہ نے کل پر نشہ اور فروز کہہ رہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی پر آ جائیں کراچی میں کیا رکھا ہے یعنی کہ کراچی میں اتنی اتنی پریشانی ہیں آپ ایک سائٹ ہے اس گھر کی جو بلکل آپ کو سیلو موشن دکھاتا ہوں ارام ارام سے دور تو یہ کافی دور ہے یہ گھر اور دیکھیں کتنی دور دور گھر ہیں آپ پر کافی اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں امید ہے آپ تو خیر خیر سوئیں گے الحمدللہ ہمیں ٹھٹھا کے ہیں خیر خیر سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہہ رہے ہیں صدا خوش و آباد رہے ہیں آمین آمین کے ساتھ آج ما شاء اللہ عید کا دوسرا دن ہے اور دوسری صبح ہو چکی ہے ٹائم تقریباً جو ہے پونے آٹھ بجے کا اور آئے ابھی میں ناشتہ نہیں کرا کیونکہ ہاتھ مدھو کے ویسے میں صبح اڑی جاتا ہوں جلدی سات بجے اٹھ گیا تھا اور پھر اس کے بعد نیشہ اٹھی ہے اور ابھی سب سوئے ہوئے ہیں کیونکہ نیہاں بھی کافی دیر میں اٹھتی ہے اردان بھی اور بچے بھی ابھی سو رہے ہیں تو میں نے میں یہاں پر آیا ہوں فرنڈ سائٹ پہ اور جو ہے اس وقت موسم آج میں بتاؤں کہ موسم جو ہے نا بہت اچھا ہو رہا ہے یعنی کہ دھوپ تو ہے لیکن بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کہیں پر بارش ہوئی تھی بارش کے ہوا یہاں پر اب صبح ہوئی ہے اور کل شام میں تو بلکل ہوا بند تھی اور رات میں جو ہے کل رات میں بارش کی وجہ سے یعنی کہ موسم کی وجہ سے کچھ چھوٹے چھوٹے پرندہ آ رہے تھے اور اتنے یعنی کہ جانورہ جیب جیب سے بارش والے جانورہ تھے بارحال ابھی صبح کا ٹائم ہے تو ناشتی کی بھی تیاری کرنی ہے نیشہ کچھن میں ناشتہ بنائے گی اور پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ادنان اور نیہا کب اٹھیں گے وہ بات میں ناشتہ کریں گے کیونکہ پہلے میں ناشتہ کر لیتا ہوں نیشہ کے ساتھ بیٹھ کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی کرتے ہیں بعد میں دیکھیں یہاں پر ہوا ماشاءاللہ بہت تیز چل رہی ہے ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ پر بھی لے کے جاؤں گا اور وہاں پر بھی دکھاؤں گا اور باہر جو ہے باہر یہ درخت ہے یہاں پر یہاں بھی نظر آ رہے ہیں جس کے ویسے کچھ پتہ چل رہا ہے کہ ہوا کافی تیز ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا ہے اور ابھی چلتے ہیں اندر کی طرف کیونکہ ناشتہ کا بھی ٹیم ہو رہا ہے شاید نیشہ نے ناشتہ بنا لیا ہے ابھی ناشتہ میرا اور نیشہ کا ہو گیا ہے کیونکہ ہم دو نہیں اٹھے ہوئے تھے بچے بھی سوئے ہوئے تھے ہانیا اور سوہان لیکن ناشتہ ہمارا ہوئے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوا ہے اور ابھی سوہ نو بج رہے ہیں تقریباً اور نیشہ بھی اٹھ گئی ادنان بھی اٹھ گیا ہے ابھی یہ اٹھیں گے تو یہ لوگ ناشتہ کی تیاری کریں گے ناشتہ بنائیں کریں گے اور سوہان ہے بھی سوہ یہ اپنی کھیل اور مستیوں میں لگے ہوئے ہیں اتنی سوہان مستیاں کرتا ہے کیونکہ سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بگاڑا کروں یہ کروں وہ کروں ادھر پہ شیطانی کروں وہ شیطانی کروں تو آج جوہی نا میں ہنیا اور سوہان کی جوڑی میں کھیل کو دبا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے یہ کھیلتے کو دھتے ہیں شیطانی کرتے ہیں گھر میں پورے گھر میں جوہی نا ماشاء اللہ اور پورے گھر میں کھیلنا کو دھنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ رونک لگی رہتی ہے بچوں کی گھر میں تو ان بچوں کا بھی دل لگا رہتا ہے کیونکہ گھر میں زیادہ افراد تو ہے نہیں ابھی تو یہ ہے کہ ایسا کہ ہم نیہا میں ادنا نیہا آئے ہیں تو بچوں کا اور زیادہ اچھا دل لگنے لگیا ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلنے کھنے لگے ہیں زیادہ نیہا کے ساتھ یہ دونوں بچے بہت اچھی در یہ کھیلتے ہیں نیہا پر جوہی نا دھوپ زیادہ ہے جس کے وعی سے میں سے زیادہ یہاں بیٹھا نہیں آتا کیونکہ آنکھوں پر روشنی لگتی ہے تو میں چلتا ہوں ہوں اندر اور اندر چل کے پھر آرام سے بیٹھتے ہیں کہ نیہا وغیرہ کیا کر رہی ہیں چلیں بلکل سندارٹا ہے اور بچے جو ہی نا اپنے میرے خال میں کچن میں ہیں نیہا میرے خال میں اور بچے یہاں پر چلتے ہیں میں یہاں پر آکے بیٹھا ہوں کمرے میں کرسی پر ایک طرف اور سامنے سے یہ سوہان آ رہا ہے کیونکہ سوہان کو ہر وقت بچ راتے سوچتی ہیں مسئلی کرنی ہوتی ہے آنیا کے ساتھ اور رہانیاں جو ہی نا بہت پھر چٹتی ہے رونے لگ جاتی ہے بچے بارال بچے ہوتے ہیں اور بچے جو ہی نا ابھی انتظار کر رہے ہیں صبح کے ناشتہ کا کیونکہ ابھی ٹائم سوہ نو بجے کا ہو رہا ہے کیونکہ نیہا اور نیشہ کچن میں ناشتے بنا رہی ہے ناشتے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ جب تک یہ ناشتہ نہیں بنتا تو جب تک یہ بچے جو ہی نا اپنے کھیل پودوں میں لگے ہیں اب سوہان یہاں آ گیا ہے میرے پاس دیکھیں اس کے شرارتیں دیکھیں ماشاء اللہ کھل پود میں لگا رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بچے جب کھیلتے ہیں کھلتے ہیں اور پورے گھر میں انہوں نے اپنا جو ہی نا شیطانی کا ماحول بنایا ہے یعنی کہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں کبھی یہ چلیں جی ناشتہ بھی آ چکا ہے اور ادنان اور نیہاں دونوں ملکے بیٹھ کے ابھی ناشتہ کر رہے ہیں تو لسی آ چکی ہے میں نے سوچا چلیں ایک کلاس لسی پہ لیتا ہوں اور پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہوں تو پہلے میں ڈال رہا ہوں یہ دس سی کلاس میں اور پھر لے کے چلتا ہوں یہاں پر آرام سے بیٹھ ہوں گا ایک طرف لے جا کے تاکہ میں انجوائی بھی کرتا کرتا رہا ہوں اور بچوں کی جو ہے شرارتوں کو دیکھتا تھوڑا خوش بھی ہوتا رہا ہوں بس خوشی سی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک ساتھ دونوں شیطانیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو چلیں میں چلتا ہوں اپنی پر سی پر اور دیکھیں میں سامنے دیکھا تو یہ پھر وہی شرارتیں کھیلنا کو دنا سوہان پورا جگ لیکھتے بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے نا یہ سمجھلے اس میں زیادہ تو نہیں تھا صرف آدھا ایک گلاس تھا تو اس نے ایک نب سے گرا دیا اور یہ دیکھیں کتنا سارا اور بھی مزید گرا دیا ہے ہالاگہ ہانیاں مائر لے رہی تھی اس سے لیکن وہ سمجھلہ نہیں چگ اور گرا دیا یہی شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کوئی بڑے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن شرارتیں کچھ زیادہ ہی نہ بڑھ جائیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بڑوں کو کہ کوئی ایسا شرارت نہ کر بائیں جس سے کوئی نقصان ہو جائے جیسے کہ اب یہ گلاس ہے اس کے ہاتھ میں کانچ کا تو یہ کانچ کا گلاس اکثر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے یہ پھیک کے مارتا ہے توڑ دیتا ہے بارحال اب یہ انجوائی کر رہا ہے سوہان پیرا تھا لسی اس نے ساری کافی ساری چڑھائی پر ڈال دی تھی اور جو ہے پھر چڑھائی یہاں پر رکھ دی اور نیہا سوہان کو نحلانے کے لیے یہاں پر لائی ہے اور دونوں کی شیطانی دیکھیں کتنی زبرہ سو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیطانی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پانی میں جتنا نحلانے چھوڑو یہ جو نہ خوب انجوائے کرتا ہے بس بولتا ہے کہ پورا دن نھانے دو مجھے نھانے دو نھانے دو اور یہ بار بار پائیں پھینچ رہا ہے اور نیہا کے اوپر پھیکتا ہے پانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی شیطانی پائیں چھوڑا پڑ گیا چھوڑا پڑ گیا تو جی میں ابھی کمرے میں آ چکا ہوں اور سوہاں نے اور حانیا نے بھی کپڑے چینج کر لیے ہیں اور انہوں نے کپڑے چینج کرنے کے بعد دیکھیں سوہان کی پھر سے وہی سوڑے شیٹانیاں مٹھائی دیئے اور مٹھائی جو انہوں نے بس کھا رہا ہے انجائے کر رہا ہے مسے لے رہا ہے کیا ہو گیا سوہان کیا نکال رہے ہو اب یہ دراز کھول کے بیٹھ گیا ہے اور پتہ نہیں اس میں سے کیا نکال رہا ہے بس اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز آنی چاہیے اور یہاں پر ہانیا بھی ہے اپنے کان کھجا رہی ہے تو یہ بچے تو یہاں پر ہے نہیں اور یہ سٹوروں میں یہ بھی میرے خال میں خالی پڑھا ہے یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے اور کچھن میں بھی نہیں کیونکہ ابھی تو ساڑھے بارہ بجے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہال میں میرے خال میں یہ شاید اوپر رہا ہوں تو اوپر دیکھتا ہوں کہ بہت کڑک دھوپ ہے یہ شاید یہاں پر ہوں میں اوپر سے دیکھ رہے تو اگر یہ باہر ہوئے تو نظر آ جائے گا یہاں پر بھی کوئی بھی نہیں ہے یہ براؤر والوں کا گھر ہے یہاں سے شاید میرے خال میں یہاں پہ رہے ہیں اچھا چلیں دونوں بھی پاتے بھی کر رہے ہیں گفشپ بھی کر رہے ہیں اور شاید یہ بال بنا رہے ہیں تو چلیں جی بچے تو وہاں پر نیچے آرام سے آپ گفشپ کر رہے ہیں نشا اور نیہا سب اپنے باتوں میں لگے رہے ہیں اور میں آگیا ہوں چھت کے دوسری سیٹ پر اور یہاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہوا چل رہی ہے کیونکہ آج صبح سے ہوا چل رہی ہے بہت پیاری اور جو ہے میں آپ کو باہر کا بھی منظر دکھاؤں گا وہ اس لیے کہ نشا نے کل پر نشا اور فروز کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہی پر آ جائیں کرانچی میں کیا رکھا ہے یعنی کرانچی میں اتنی اتنی پریشانی ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں آنے جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے بات سچی ہے بچے ہیں بچے بھی اپنے کرانچی میں گزرائے بہرحال میں نے تو خیر اپنا مائنڈ بنایا ہے کیونکہ میری تو ایک عمر گزر چکی ہے اب بچوں سے ہی پوچھوں گا نیہا سے اور ادنان سے کہ ان کا فائنل کیا جواب ہے تو وہ نیچے ہیں تو ان سے بھی جا کے پوچھوں گا اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا خوبصورت منظر تو یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سر سے بلکل سر کے برابر ہے اس لیے کہ آگے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو تھوڑا سا ہو چاہو کہ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ایک سائیڈ ہے اس گھر کی جو بلکل آپ کو سلو موشل دکھاتا ہوں آرام ارام سے دور تو یہ کافی دور ہے یہ گھر دیکھیں کتنی دور دور گھر ہیں یہاں پر کافی دور دور گھر ہیں یہ دیکھیں جی اس گھر کے بلکل بہت دور ہیں میں آگے اور لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں جی کافی ماشاء اللہ بہت پیارا سکون ہے ماحول یعنی آرام سے بندہ جو ہے نا یہاں پر رہ سکتا ہے کوئی شور شرابہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کسی سے بھی اور بلکل سکونی سکون ماحول ہے بس یہ براؤر میں ایک گھر بنائے یا بھی بن رہا ہے یعنی کہ اس کے تعمیر جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی یہ براؤر والے گھر کی بس یہ رہتا ہے تو آپ نے دیکھی لیا تھا کیونکہ یہ آپ نے پسلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے اور یہ ہے ان کا بلکل فرنٹ والے سیٹ کا سامنے کا حصہ جو ماشاء اللہ بہت پیارا ہے بس یہاں پر یہ ہے کہ پر سکون ماحول ہے سکونی سکون ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے کسی سے شور شرابہ نہیں انجوائی کرتے ہیں ایک خوب اچھا ماحول ہے اپنے کرانچی میں تو کافی شور شرابہ ہوتا ہے گاڑیوں کا بچوں کا اور میں تو سوچ رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں بچے تو ابھی چلتے ہیں نیچے کیونکہ نیچے جاتا ہوں میں کافی دیر ہوگے میں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ چرپائی پہ چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کمرے میں بچے کیا کر رہے ہیں یہاں میرے خال میں سب کے سب بیٹھے رہے ہیں یہاں نہیں بھی کھیل لئی ہے اور پہلے میں یہاں دروازہ بند کر دوں تھا کہ شور آرہا ہے وہاں چل لئی ہے کوئی مشین مشین چل لئی ہے تو چلیں دروازہ بند کر دیا ہے بند کر دیں اور ہانی یہاں آگئے ہیں چلو اچھا ہے وہاں سے یہاں پر آگئے اب آرام سے یہاں بیٹھ کے باتے بھی ہو سکتی ہیں آرام سے آرام سے آنی کیا کر رہی ہو کھل رہی ہے ہانی ہانی کھل رہی ہے انٹی کے ساتھ چلیں اچھی باتیں کھل لیں اور میں جو اوپر گیا تھا کب سے وہ سوچ رہا تھا کہ تم لوگ نیچے سے ان کے اوپر آجاؤ دیکھ رہا تھا سائیڈوں سے گھر کتنی کتنی دور ہیں اور اچھا لگ رہا تھا دور دور بنے ہوئے بس یہ تھا میں آپ کے ساتھ آتے کریں ہاں دور تو گھر تو دور بنے ہوئے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کھاڑا وہاں اوپر کہ مشا نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں آئیں بھئی اتناد کیا کریں دیکھیں گے سوچیں گے ابھی تو ابھی تو خیر سوچنے کا ٹائم دیا ہے بس یہ ہے کہ پھروز پھائی بول دائیں کہ دکھا دیں گے آپ کو یہاں پر گھر دیکھ لیں گے دیکھنے میں باقی مائن بناتے ہیں اپنا ادھر رہنے کے لیے ہاں انہوں نے تو بول دیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے اگر گھر بھی پسند آ جاتا ہے اور اگر واقعی پسند آ گیا تو ہمیں پھر ہاں پڑھیں پہلے گھر دیکھ لیتے ہیں اور جب ہم جائیں گے کچھ دن بعد واپس کرانچی پھر سوچیں گے اچھی طرح سے فیصلہ لیں گے کیونکہ وہاں پر نیدہ رہ جائے گی پھر اکیلی یہ ہے کہ یہاں پر نیدہ اب جیسے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کا بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے رائے کیا ہوتی ہیں ہمارے ویورز کی تو کوشش تو یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا پتہ کرانچی سے یہاں پہ ہونا پڑ جائے ہمیں باقی دیکھنے میں کیا ہے گھر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اگر اچھا لگا تو شپ ہونے اب ادنان کیوں پر ہے بھئی ادنان خوش ہو رہے گا یا نہیں رہے گا پہلے یہ بات ابھی ابھی ہی کا تو پتہ نہیں خیر سوچیں گے آستہ آستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نہیں تو کیا ہوا تو ہمارے ساتھ آجے ہی نہیں بھائی اور کیا تو تو اکیلا وہاں پہ کیا کرے گا دیکھیں گے گھر دیکھیں گے پہلے سمجھ میں آئے گا پھر اس کے ساتھ سے سوچیں نہیں علاقہ نہیں یہ ہے گاؤں پہلے سے سوچ لو اچھی طریقے سے یہ گاؤں ہیں ہمارے کراچی میں سہولت نہیں ہے وہ تھوڑی سی سہولت یہاں پر ہیں اور جو یہاں نہیں ہیں وہاں کراچی میں بھی ہیں لیکن ایک طریقے دیکھ جائے کراچی میں ڈھول مٹی مارا ماری ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے چوڑ اگے تو اب اتنے زیادہ ہوگئے نا کراچی میں بے تہاشا گھر کے آگے بھی تو موبائل لے کے یوں کر کے بات نہیں کر سکتے تب بائک کے اوپر آئے اور موبائل چھن کے باگ جائے بہرحال یہاں پر صحیح ہے عبادلان کو بھی ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اور اپنے ویور سے بھی پوچھتے ہیں باقی آپ سب خیر ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہمیں 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 ساتھ رہنا چاہیے یا کہ ہمیں 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 شرف ہو جانا چاہیے یا نہیں باقی جو پلحال ہم دیکھیں گے جا کے ابھی شادی آرہی ہے کل پرسو شادی میں جائیں گے شادی کا دن بھی آئے گا تو پھر اس میں بزی ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھانے کے لیے بات پسند آیا تو اس کے بعد اپنا مائن بلائیں گے ہو سکتا ہے نا یہ کیا پتا انہوں نے پہلے سے اچھا سا گھر دیکھا ہو اور ہمارے لئے سرپرائز ہو اس لئے کیونکہ دیکھا ہی تو پرسو جب ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گھر ہم آپ کو دکھائیں گے میرے کو لگ رہا ہے یہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتا ہے روز ہی بول رہے ہیں کہ شادی کے بعد گھر دیکھیں گے دیکھیں گے چلیں بارحال میرا تو خیر ابھی یوں سمجھ لیں آدھا آدھا فیفٹی فیفٹی پرگرام بنا ہوا ہے میرا فیفٹی فیفٹی پرگرام ہے باقی تم لوگوں کا بتاؤ سمجھ لیں باقی نیدہ سے بھی پوچھیں گے سب سے مشورہ کرتے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے باقی آپ سب بھی ہمیں مشورہ کرتے ہیں یعنی کیا آپ سب بھی ہمیں بتانا بچوں کا یوں سمجھ دیں اگر مائنڈ بنایا جائے تو فیفٹی فیفٹی چانس ہے جب ہے تو آگے بھی بن جائے گا بن سکتا ہے آگے بھی چلے ٹھیک ہے صحیح ہے ابھی شام ہوتی جا رہی ہے آپ بھی تو سو رہی ہے کیا آپ بھی سوہان کو سلاتے سلاتے خود بھی ارام کرتے ہیں چلیں تمہارے ساتھ کھیل لئی ہے چلیں ٹھیک ہے اب شام کی تیاری کرنا تم لوگ جی چلیں بچوں کا مشورہ تو میں نے آپ نے بھی سن لیا اور ہمارا اب ایک جو ارادہ ہے پرگرام ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا سن لیا تو دیکھتے ہیں آگے کیا پرگرام بنتا ہے یہاں سے جانے کے بعد مشورہ اچھی طرح سے لیں گے اور ابھی فیلحال جو ہے نشا اور فیروچے ہمارے لئے یہاں پہ ایک ایک آدھے گھر دکھائیں گے اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے تو فیفٹی فیفٹی میں یعنی کہ ہاں کریں گے فائنلی ہاں ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں سے کرانچی سے یہاں تک آنا اور آپ لوگوں کا بھی مشورہ جانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہمیں یہاں پر ملتان میں نشا کے گھر گھر کے پاس شیفٹ ہونا چاہیے چاہیے ملتان بھی اپنا گھر بار کا ہو جائے گا اور کچھ سالوں میں نیہاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جارہی ہے تو انشاءاللہ نیہاں کے بارے میں بھی سوچیں گے آگے کا بھی آگے سوچیں گے یہ ویڈیو بڑی ہوتی جارہی ہے انشاءاللہ آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئے ہوئے گے تو کل ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں جفرق کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ